پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد منور جروار کے معزز ناظرین کو خوش آمدید یہ دو جملے ایسے ہی نہیں کہہ جاتے ان کے پیچھے پاکستان کا سہر انگیز حسن اور حیرت انگیز عجائبات شامل ہیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی حسن سے مالا مال کیا ہے پاکستان میں آپ کو عجائبات بلندو بالا سرسبت شادہ بہاڑ بہتی ندیاں اور خوبصورت جھیلیں دکھائی دیں گی پاکستان ہر لحاظ سے خوبصورت ترین ملک ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آنسو جھیل کی آنسو جھیل کتنا عجیب نام ہے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں گھنٹی کے انشان کو پیس کر دے تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے آنسو جھیل ایک آنسو کے طرز کی بنی ہوئی قدرتی خوبصورت جھیل ہے یہ جھیل سطح سمندر سے چودہ ہزار فٹ کی بلندی پر زلہ مانسیرہ کی وادی کاغان میں موجود ہے اگر آپ اس جھیل کو دیکھیں گے تو یہ آنسو کی بوندہ باندھی کی طرح دکھائی جاتی ہے جس کا ایک کنارہ وسی اور دوسرا کنارہ پتلا ہو جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جھیل خوشقسمت انسان ہی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پانچ گھنٹے کی مشکل ٹریکن کے بعد آپ اس کا نظارہ کر سکتے ہیں اسے صرف جولائی تا آگست کے مہینے میں ہی دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ سال کے باقی مہینوں میں یہ بھر سے ڈھکی رہتی ہے ایک کال ہے کہ اسے صرف خوشقسمت انسان ہی دیکھ سکتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ کبھی کبھی پانچ گھنٹے کی مشکل ٹریکن کے بعد بھی جب آپ اس کا نظارہ کرنا جاتے ہیں تو اس پر دھند چھائی ہوئے ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا نظارہ نہیں کیا جا سکتا اس جھیل کا نام جھیل سیف الملوک سے منسلک ہے کہا یہ جاتا ہے کہ کاغان میں ایک شہزادہ رہتا تھا جس کا نام سیف الملوک تھا وہ پری شہزادی سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کی اس محبت کو سراتے ہوئے اس جھیل کا نام سیف الملوک رکھا گیا لیکن اس دوران ایک بدرو یعنی دیو اس پری پر آشک ہو گیا جب اسے پتا چلا کہ پری شہزادی سیف الملوک سے پیار کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ اتنا رویا اتنا رویا کہ اس کے آنسو نے ایک جھیل کی شکل اختیار کر لے تب سے ہی اس کا نام آنسو جھیل رکھا گیا جی ناظرین ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں موسیقی